السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے گھروں میں ہوں گے جی محفوظ ہوں گے آج میں آپ کی لئے لائی ہوں بہت زبردست سی ہیلتی جو ہے ہیلتی اور جو ڈائیٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں فرائیڈ رائز کی ریسیپی جب بھی ہم ڈائیٹ کا سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت ہی پھیکا کھانا کھانا ہوگا اور جی کچھ سبزیاں اور ایسی ویسی چیزیں کھانا ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہے اب جو ہے ہم ڈائیٹنگ کا طریقے کار بدلنے والے ہیں یہ جو ہے ریسیپی آپ کو بیٹ لوز کرنے میں بہت ہیلپ کرے گی اور ایک کمپلیٹ میل ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں کمپلیٹ جو ریسیپی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جی ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں اور اسی طری ہمیشہ جب بھی ڈائیٹ کی چیز بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھن سکیل چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے بہت سارے کام ہیں وہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے میں نے ساری میرمنٹ جو کی ہیں میں نے اسکیل کے ذریعے ہی کی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس چمچ کی بھی ہلپ لے سکتے ہیں جس سے ہاں کھانا کھاتے ہیں تو چلیں جی آپ انگریڈینٹس دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ سب سے پہلے چاوچاوٹم دیکھا کھانے والے وعددے ہیں ایک عنہ سو ستیر کریں جو گھر کریں اور ہمیں چھوٹے چھوٹے کیوں firmwareات کرتے ہیں بہت چیز مل stickہ کھوتا ب completa چیزoting اللہ formation جس کے بعد 170 ڈیجوپپ ازارے جالیے 10 strength looks gemaakt 6 つ ازاری کا عطا ہیا جة فشنت ہے واقوال صلواء کہ میں یہاں پہلے لوگ بن لے چھوٹے ہیں سمسع نوچ کریں ڈائیٹ کی چیز کھوٹے صغاز ہمائے کے ل빛 جب ازاری بھی اسے قدر مکريڈ پورا مقدار مل سکے اس پروٹین کی کیونکہ چکن میں پروٹین ہوتا ہے تو جی ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں تو بونلیس چکن سے یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروٹین کی انٹیک کرتے ہیں ٹھیکے اس کے بعد جی ویجیٹیبلز ہیں اس میں گاجر ہے شملہ مرچ ہے اور بن گو بھی ہے ٹھیکے یہ میں نے فریز کر کے کٹ کے فریز کر کے پیکٹ بنا کے رکھ دی تھی بند گو بھی جو تھی میں نے تیس گرام لی تھی اور اس کے علاوہ جو گاجر اور شملہ مرش تھی یہ میں نے لی تھی ساٹھ ساٹھ گرام ایک چھوٹی گاجر لے لیں آپ آدھی چھوٹی سی شملہ مرش لیں اور جی بند گو بھی تھوڑی سی لے کے آپ نے وہ کاٹ کے اور ٹاکٹ بنا کر رکھ لیں تاکہ سستی نہ ہو اپنے لیے جب ڈائیٹ کا کھانا بناتے ہیں تو تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے تو میں پہلے سے یہ پریپیشن کر کے رکھ لیتی ہوں تمام چیزیں جو ہیں میئرمنٹ کر کے رکھ لیتی ہوں تو مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد جی اس میں نمک اور مرش جائے گا ہسپیز آئے گا کالی مرش میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو سفید مرش بھی ڈال سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں اپنے ٹیس کے مطابق اس کے علاوہ جی ٹائٹ کا کھانا ہم بنا رہے ہیں تو صرف اتنا سا تقریباً یہ ایک کھانے کا چمت جو ہے وہ آئل ہے بس اتنا ہی آئل جائے گا اس کے علاوہ آئل نہیں جائے گا ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون کے جتنا جو ہے یہاں پہ میں بس جو ہے سویا ساس ہے یہ ایڈ کروں گی میں اس میں اور یہ پندرہ گرام ہے اور یہ سات گرام ہے اگر ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے اور یہ آدھا جو ہے یہ میپس چکن کیوب ہے کنور کا جو ہوتا ہے اب وہ لے لیں آدھا اس میں یہ جائے گا ٹھیک ہے تمام چیزوں کی اچھے سے میئرمنٹ کر لیجے گا آپ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کھانے والے چمچ سے بھی آپ کو اس کی تمام انگریڈینٹس کا بتا دیا ہے کہ ہمیں کتنے کتنے چاہیے گے جب پہلے ہم ساتھوں کی کوکنگ کرتے ہیں اس کے بار جی سب سے پہلے ہم چاول کوئی کریں گے چاول کوئی کرنے کے لیے میں ڈیڑ گلاس پانی لیا ہے Assamanz seventeen اس کے بار جی میں نے چاولوں کو بھگو لیا تھا ٹھیک ہےBlue neverock established اس کے بعد میں پانی نکال دوں گوا وهو میں ایک پانی سے بھگو اور ایک پانی پانی می اٹ کروں گی کیوں پانی میں انہائیسی پر کھابہ ہاہ ustedes اور ہمی ایسے چاول کو ساڈھا شامل کریں اسے چاول میں بوائل کرتے ہیں بس ہم نے اس کو سادہ بوائل کر لینا ہے اس کو اچھا سا مکس کروں گی چاول ہمارے اچھا سا بوائل ہو گئے ہیں اس کو سٹینر میں ڈال کے چھان لوں گے اور پانی اس کا گرا دوں گی چاول میں نے چھان لیا ہے اس کو ساڈ پر کر دوں گی اس کے بعد اسی پین میں ایک چمچ کھانے کا جو ہوتا ہے تقریباً سات گرام کے جتنا جو ہے نا آئل ڈالا ہے بس اتنا ہی آئل آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ ڈائٹنگ کا کھانا بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہی ایک سکتر گرام میں نے اس میں چکرن ایک تو کیا ہے اور اس کو جو ہے نا میں نے اچھا سے سرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے میں میں لو رکھوں گی بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے اگر آپ کو پریونگ ہو رہی ہے چائنیز کھانے کی اور آپ ڈائٹنگ بھی سالسا کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے بیٹس ریسپی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کی اور جو ہے ڈائٹنگ والی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مزے کی بھی ہو اگر آپ کو جو ہے آپ تا وزن بھی نہ بڑھے تو آپ مجھے کاملش سیکٹر میں ضرور بتائیے گا یہ آپ کے لئے اسی طریقے کی اور بہت ہی ضربت دستی جو ریسپیز ہیں وہ لاتی رہیں گی دیکھیں اچھے سے جو ہے اس کو میں فرائے کر دیں گی دیکھیں چکن جو ہے ہمارا کچھیں اچھے سے فرائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے میڈیوم کی لو آنچ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد چکن کی اپنے ٹینشن نہیں لینے گی یہ اچھے سے گل گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ یہ جلے گا نہیں اس کے بعد بھی جو ویجیٹیبلز ہیں اس میں وہ ایٹ کر دوں گی ساری کی ساری اور اس کو بھی جو ہے نا میں فلیم تھوڑا سا تیز کر لوں گی اور تو اس فلیم پہ جو ہے نا اس کو بھی میں اس کو دو میرے جو ہے فرائے کروں گی آپ چاہے ہیں تو تازی بھی ساٹھ کے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ یہ فرائے کر دیں گی ٹھیک ہے تاکے بنانے میں آسانی ہوں تو تھوڑا سا کھانا بنانا ہوتا ہے تو یہ کام جلدی جلدی ہو جاتا ہے اگر ہماری پہلے سے ساری تیاری ہو تو میں ایک ہفتے کی ساری تیاری کرتے رکھنے ہوں اچھے سے اس کو میں فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں گی ویجیٹیبلز جو ہیں میں نے اچھے سے فرائے کر لی ہیں اب یہ کنور کا جو کیوب تھا یہ میں اس طریقے سے نا ہاتھ سے ہی تھوڑا سا میش کر کے اس میں وہ ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اس کو مکس کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہے نا سویا ساس ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں ہی جو سپائسیز ہیں سالٹ اور پیپر وہ آپ اپنے تیز کے مطابق اس میں وہ بھی ایٹ کر دیجئے گا اس کے بعد جو ہے اس کو تقریبا جو ہے نا مزید ایک سے دو منٹ جو ہے میں فرائے کروں گی تاکہ جو مسالے میں نے ایٹ کی ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائے یہ دیکھیں جیس بیجیٹیبلز جکن اچھے سے ہمارا کوک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اس میں میں چاول ایٹ کروں گی ٹھیک ہے چاول ایٹ کر کے آپ نے بس اس کو اچھے سے منٹ اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی چاول ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اور مزیدار سے ہمارے چائنیز سپرائیڈ ڈائز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں فلیم میں نے بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جی میں اس کو نکالوں گی چی پلیٹ میں ٹھیک ہے اور آپ اس میل کو انجائے کیجئے گا اب جو لوگ بھی جو ہیں ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور مزے مزے کے ساتھ میں کھانے بھی انجائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں امید کروں گی کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی پسند آجئے تو لائک شئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں میں دوں گی ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بخواہ بہت زدہ میکنو میکنو موسیقی